اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ہیڈٹ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سردی سے کامپ بھی رہے ہوں گے کسی شہر میں اور انجوائی کر رہے ہوں گے سردی کو اور سردی کامپ نے اور سردی لگنے کے علاوہ انجوائیمنٹ کا بھی موسم ہوتا ہے بڑے بڑے مزے کہ ڈرائی فروٹ کھا کر آپ انجوائی کرتے ہیں گرمہ گرم کھانے کھاتے ہیں اور فش جو کہ سردیوں کے ایک بہت بڑی سگات ہے اور بہت مزہ آتا ہے فش اگر آپ سردیوں میں انجوائی کریں تو اب مجھے دیکھیں کہ یہ رات کے دو بجے کا ولاغ ہے اور میں نے رات کو دو بجے اٹھ کے جب ہمارے گر گیس تو بلکل ہی نہیں آتی اچھا ایک بات ہے کہ آپ سردیوں کے موسم کو انجوائید بلکل کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے لیکن اس میں ایشیوز بھی بہت ہیں جیسے گرمیوں میں ہمیں بجلی کا ایشیو ہوتا ہے کہ بجلی جو ہے وہ آتی نہیں ہے لوٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اسی طرح سردیوں میں گیس کی لوٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ہمارے گر دو ڈائی بجے گیس آنا شروع ہوتی ہے تو تب ہم تھوڑا بودھ کھاتے ہیں دروہ سارا دن سلنڈر پر یہ سیٹ اپ ہوئے ہیں اور ہم نے جو سلنڈر کا کچن کا سسٹم ہے وہ اوپر والے پورشن میں کیا ہوئے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کبھی دل بہت بھی کھا رہا ہو تو بستو چھوڑ کے اوپر جانا کافی مشکل لگتا ہے اور یہ نیچے والے فلور کا کچن پھر رو رات کو دو ڈائی بجے ہی ہم انجوائے کر لیتے ہیں اب کھانا کھانے کے ساتھ بات جو میں یہ ولوگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ کھانا نہیں تھا ایکچولی یہ دو ڈائی بجے رات کی فش جو ہے فرائی کر کے رکھی تھی یہ ولوگ میں نے آپ سے اس کا شیئر کیا اور یہ نیکسٹ دے شام کا ولوگ ہے اور یہ گاڑی میں سے میں نے ولوگ کو شیٹ کیا تھا فوگ جو تھی بہت زیادہ تھی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے وائس آور کرتے ہوئے میرے آواز بقاعدہ کام رہی ہے لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں وائس آور کروں اور وہ تو کرنا ہی تھا کیونکہ ولوگ میرا ریڈی تھا اور میں نے سوچا بولوں لیکن پتہ نہیں کیوں بولا ہی جاتا ہر وقت رضائی کے اندر مو رکھو تو سکون ملتا ہے اور مو باہر نکال لو تو آواز کامتی ہے اتنی سردی لگتی ہے تو یہ سفر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ ایکچلی میں اپنی فرنڈ کی طرف جا رہی تھی اور یہ اتنی زیادہ فوق شام کو افلا کہ نیٹ نائٹ ہو تو بندہ کہے یہ شام کیوں ہی فوق تھی تو میں نے یہ ولوگ شیئر کیا راستے کا آپ کو دکھانے کے لیے اب میں اپنی دوست کی طرف جب پہنچی تو یہ میری فرنڈ ایکچلی جو ہے وہ آن لائن بزنس کرتی ہے تو اس کی بہت بہت زیادہ اس کے پاس ہر طرح کی رائٹی ہے ڈریسز کو پری لیو نیو جوڑی ایورٹنگ بہت کچھ ہے شاپنگ کرنے کے لیے آن لائن اور کافی ٹرسٹ تو وہ جیزی میں گئی تھی تو اس نے وہ جوڑی کا لائف سیشن کرنے والی تھی اور بہت بہت پیاری جوڑی ہے اور ریزنیبل تھی تو میں وہ جوڑی دیکھ رہی تھی اس کے لائف سیشن سے پہلے تو بہت بہت پیاری جوڑی تھی اور بہت زیادہ آرٹیکل تھا سب تو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن جب میں دیکھ رہی تھی تو اچانک مجھے یاد آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ آن لائن شاپنگ آج کال سردی اور یہ کینپ پینڈیمک سیٹویشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہم لوگ آن لائن شاپنگ پر ریلائے کرنے لگ گئے ہیں مارکٹ میں جانا اگر آپ گھر ویٹھے چیز مل جاتی ہے تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے لیکن اس میں یہ بھی ایشو ہے ٹرسٹ کا ایشو ہے کہ آپ کو اتنی اچھی جو ہے وہ شاپنگ میرے ساتھ تو بہت ایسا ہوئے نا آن لائن شاپنگ پر دھوکہ بہت ہوا ہے میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے دھوکہ کہ کبھی آپ نے آرڈر کچھ کیا اور نکلا کچھ ہو تو مجھے کومنگ میں ضرور بتائیے گا اور اس پیج کا نام بھی ضرور بتائیے گا اگر وہ پاسیبل ہوا تو میں اس کو کومنگ پنگ کرنوں گی تاکہ کسی کی فائدہ ہو جائے اور کوئی دوبارہ ان پیجز سے شاپنگ نہ کرے اور میرے پاس تو بہت بہت ہے میرے نے تو بہت دفعہ پیسے نہیں ہے اور اب یقین جانے کہ اب تو میں آن لائن شاپنگ پر گزارہ کر لیتی کیونکہ مجھے کوئی چیز صحیح لیکن میں آن لائن لیتی اتنا زیادہ میں ڈھر گئی لیکن اب یہ جو میری فرینڈ ہے اس کا کام چونکہ یہ میری فرینڈ ہے اور میں تو یہ سب دیکھتی ہوں قریب سے جانتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ ایسے بیجز جن کے بارے میں ٹرسٹ ہو کی جو چیز ہے وہ ہی ملے گی تو آپ ایزی ہو کر بے فکر ہو کہ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو تمام برینڈڈ اور نون برینڈڈ لوکل پری لفد ہر قسم کی جو ہے گرلش شاپنگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور بہت بہترین ورائیٹی ہے پیج میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گی ورسٹائل ایس بی کولیکشن فیس بک پیج ہے اور یہاں پہ میں نے اپنی دوست کو دیا ایک سرپرائز وہ لانڈ میں بیٹھی جو ہے فون سن رہی تھی تو اس میں بیزی تھی تو اچانک مجھے فیل ہوا کہ میں اس کو سرپرائز دیتی ہوں تو ہم لوگوں نے چائے تو پینی ہی تھی تو وہ باہت بیزی تھی تو میں نے کچن میں گئی اور اس کے لئے اور اپنے لئے اچھی سی گرمہ گرم چائے بنائی اور میں نے سوچا کہ میں اس کو سرپرائز دیتی ہوں لیکن جب ہم نے چائے پینی تھی تو پہلے ہم پلان کر رہے تھے کہ چائے کے ساتھ کچھ سنایکنگ وغیرہ کا سسٹم منائیں گے لیکن چونکہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو سرپرائز دوں تو سرپرائز چائے کا ہی جلدی میں دیا جا سکتا تھا دیفنیٹلی وہ کال سن رہی تھی اگر وہ فری ہو جاتی تو سرپرائز حتم ہو جاتا اور میں اچھا دیتی کہ دورنگ کی کال ہی میں جو ہے اس کی پاس چائے لے کے پہنچ جاؤں اور یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ شوگر جو تھی وہ یہ یوز کرتی تھی تو میں اس کے لئے الگ سے ایک شوگر چائے میں ایڈ کر رہی تھی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ وائس آور کرتے ہوئے صرف میری سردی سے زبان نہیں کہاں پر رہی بلکہ اس ٹائم پہ چائے کا کب بھی میرے ہاتھ سے کام پر آتا اور وہ چائے گر گئی تھی آپ کو اگر نظر آ رہی تو یہ ہم نے لون میں بیٹھ کر پیاری پیاری تھنڈی ہوا اور مزے مزے کی جو ہے اس چردی تو ضرور لگ رہی تھی لیکن بہت مزا بھی آ رہا تھا ٹھنڈی ہوا میں فوگ تھی اور پھر جائے تھی اس کی لون میں بیٹھ کر تو خوبصورت سا لون تھا اور منٹلی لیکسیشن تو ہم نے چاہے اپنی جو ہے وہ لون میں انجوائی کی تھی بہت پیارا لگتا ہے خوبصورت سا گرین کلر کی پلانٹس اور یہ دیکھیں کتنی پیاری جو ہے وہ اس کی جو ہے چھتری سی ٹیبل کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے اندر لائٹس ہیں اور فوگ بھی تھی لیکن ہم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو بڑا مزا آ رہا تھا بڑا ریلیکسین سفیل ہو رہا تھا بہت خوبصورت سا لون ہے بلکہ میں نے اس ایک آپ کے لئے ایک سپیشلس آنا نیکس ٹائم میں آپ کے لئے ایک اچھا سا ویو مکمل ولاغ جو ہے بناؤں گی لون کا جس میں آپ کو فل ویو آپ کو اچھا سا لگی اور آپ کو آئیڈی ہوگا کتنا خوبصورت ہے لیکن جتنے ہی کلپ میں نے آپ کے لئے یہ بنائے اسے آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور سردیوں میں ایسی خوبصورت سی جگہ میں اگر بیٹھ کر چائے بھی جائے تو چائے کا مزا دوبالا ہو جاتا ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ سردیوں کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اور کس طرح کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پا رہے گیس کی وجہ سے یا جو بھی آپ کی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی سردیاں کیسی گزر رہی ہیں اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں آپ کھا پیکر کر رہے ہیں یا بس گزارا کر کے اور ویٹ گین کے بارے میں ضرور بتائیے گا کیونکہ جب آپ سردیوں میں ہر وقت بستر ویٹھ رہتے ہیں آپ کا فیزیکل ایکٹیوٹی بہت کم ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے اوپر سے آپ فرائیڈ آئٹمز اور گرم گرم مزے مزے کے کھانے کھا کر کافی ویٹ بھی گین کر لیتے ہیں یہ ایشور بہت کامن ہو جاتا ہے تو مجھے آپ بتائیں آپ کی یہ سردیاں کیسی جا رہی ہیں احتیاط کی ہیں بس آپ فل ٹائم انجوائے کریں تو یہ آپ جو دیکھیں ہماری ولوگ باتوں باتوں میں آپ کے ساتھ جو پیچھے بیک روم میں چل رہا ہے سنیک کی سنیک ایکچولی چائے پیلی لون میں تو کافی دیر بیٹھنے کے بعد ہمیں سردی لگی تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ اندر چلتے ہیں کافی سردی ہو رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ انجوائے کرتے کرتے جو ہے وہ بیوار ہو جائے تو میں بڑی مجھے نا موقع خساب سے بڑے گانی مائن میں آجاتے ہیں پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں تو مجھے نا آج کل آج کل تو نہیں کیونکہ دسمبر میں بھی دو دن ہی رہ گئے ہتو ہونے کی لیکن یہ گانا جو تھا نا ایک بیگا بیگا سا یہ دسمبر ہے تو بس فاقی یہ بیگا بیگا سا دسمبر بھی ابحتم ہونے کو ہے صرف دو دن باقی ہیں اور ہم جو ہیں سب دو زاری کس مینٹر ہو جائیں گے اور پھر بیگا بیگا دسمبر پیچھے رہ جائے گا اور جنوری آگے آ جائے گا تو اس بیگا بیگا دسمبر کو آپ نے کیسے انجائے گیا مجھے ضرور کامل میں بتانا آپ نے اور پھر یہ سناک ہم نے انجائے کیے اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو یہ سناک بھی جہاں سے میں نے آرڈر کیے میری فرینڈ نے آرڈر کیے تھے کوئی آن لائن بزنس تھا کسی کا تو وہ لاہور میں تو وہ یہ ہوم میڈ جو ہیں وہ بنا کر پاک فوڈ کارنر کے نام سے آئی تھی پاک فوڈ کارنر کے نام سے ان کا پیج ہے تو یہاں سے آرڈر کیے تھے تو ہم نے وہ مجھے ٹرائی کروائے اس نے میری فرینڈ نے کہ ٹرائی کرو بہت مزے کی اور مزے کی بات باہر سے چیزیں آپ کھاتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کیسی ہیں تو آن لائن بزنس اور گھر میں ہوم میڈ چیزیں اور آپ کو پتا ہو کہ اچھی ہیں تو آپ کو کھانے کا مدد ہوتا اور آپ ہیلدی سناکنگ جو ہے وہ آپ کی لیکن چلیں سب کچھ چلتا ہے تو اگر آپ کچھ ہم نے کھانا ہی ہو تو کیوں نہ ہم بہتر اور بہترین کی طرف جو ہے وہ چوز کریں تو آپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اچھا اور ہیلدی کھانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ہوم میٹ فوڈ کو پریفر کریں آج کل تو کافی آن لائن بزنس ہیں آپ کو اپنی ہیلدھ کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ کے وہ میار کی چیزیں مل جاتی ہیر آنے والے وقت میں ہر چیز آن لائن ہوگی اور بہت اچھا بھی ہے گھر بیٹے صرف شاپنگ ہی نہیں کھا پی ہیں اور انجوائی بھی کر سکتے ہیں آج کافی باتی ہو گئی ہیں آپ کے سردی کی روٹین کو لے کر سردی کی کھانی پینے کی ویسے میں نے وویس آور کرنے کے بعد سوچا کہ یہ ولوگ کھانے پینے کا ولوگ تھا ویسے میں نے آپ کے ساتھ صرف کھانے پینے کی باتیں کی ہیں اور آپ سے بھی یہی پوچھا کیا کھا رہے گی ایکشلی شاید میں ایک فوڈی پرسن ہوں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے لگا کہ میں آپ سے یہ بات کروں کیونکہ جو ہی روٹین میری تھی وہ میں نے آپ سے پوچھی ویسے کافی عرصے کے بعد میرا گی آگیا تھا تو بلوگ نہیں بنے تھے اب انشاءاللہ مزے مزے کے بلوگ لے کے ہوں ہاں سب سے انٹرسٹنگ میں آج کل ایک نیچرل ہوم ریمیڈی یوز کاری ہوں فیس کلینزنگ کے لئے بہت اچھے ریزلٹ مل رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لوگ میں آپ کے ساتھ کم بجٹ میں خوبصورت لگنے کا راز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس لوگ کا ویڈ ضرور کیجئے گا تب تک اپنا بہت حیال رکھیں اپنے پیاروں کا حیال رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور خوش رہیں سب وہ آپ سے خوش رہیں گے کیونکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تو یہ کوشش نہیں کیونکہ ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے تو اس لئے آپ خوش رہیں کوشش کریں پوزیٹیو رہیں دوسروں کا حیال رکھیں اپنا حیال رکھیں اپنے پیاروں کا حیال رکھیں اللہ آپ سب کی دلی مراد وں